اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شابان کے آخری دن خدبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلت القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اس سے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا سواب ملتا ہے اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں ستر فرائز ادا کیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا عجر جنت ہے یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افتار کر آیا اسے غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مولای کائنات فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد موسیقی